پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی اور بہنوں آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَمْ لَكُمْ كِتَابُونَ فِيهِ تَدْرُوسُونَ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ اَمْ لَكُمْ اَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ یہ آیتیں سور قلم ہی کی ہے اور اس کا تعلق پچھلی والی آیتوں سے ہے جیسے کہ آپ نے پیچھے آیتوں میں دیکھا اللہ رب العالمین نے کفار کے قول کو نقل کیا مشرقین کے قول کو نقل کیا وہ کہتے تھے کہ دنیا میں جس طرح اللہ رب العالمین نے ہمیں اچھی حالت میں رکھا ہے مال و ذر اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے اور یہ مسلمان فقر و فاقع کی زندگی گزار رہے ہیں تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم آخرت میں ہماری زندگی ایسے ہی ہوگی اگر آخرت قائم ہو گئی تو اس میں ہماری زندگی ایسے ہی ہوگی اللہ تعالی ہمیں اچھی چیزیں دے گا اور ان مسلمانوں کو زلیل و خار رکھے گا ان مسلمانوں کو فقر و فاقع میں رکھے گا تو اللہ رب العالمین ان کے تعلق سے یہ بات کہتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا یہ کیسے فیصلہ کر رہے ہو اپنی منمرضی فیصلہ کر لے رہے ہو کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو ان ساری چیزوں کو آگے فرمایا یہ تو تمہاری بس منمانی باتیں ہیں اللہ تعالی نے کیا کہا کہ اس میں تمہاری منمانی باتیں ہیں کیا ہم سے تم نے کچھ قسمیں لی ہے دیکھیں بات غور سے سمجھئے اللہ تعالی ان سے کہہ رہے ہیں کفار سے کیا تم نے ہم سے کچھ قسمیں لے رکھی ہے جو قیامت تک قسمیں رہنے والی ہیں اور وہ کیا ہے کہ کیا ہم تمہیں وہ سب کچھ عطا کریں گے جو تم اپنے لیے مقرر کر رہے ہو یعنی اللہ تعالی ان کفار سے سوال کر رہے ہیں کہ تم جو کہہ رہے ہو ساری چیزیں تو کیا تم نے اللہ تعالی سے قسم لے رکھی ہے کوئی تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تم نے قسم لے رکھی ہے جو قیامت تک باقی رہے گی کہ دنیا میں جو کچھ تم اپنے لئے مقرر کرو گے کہ ہمیں یہ بھی ملے گا یہ بھی ملے گا وہ سب اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا ایسا کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے پوچھو تو کہ کیا ان میں سے کوئی اس بات کا ذمہ دار یا دعوے دار ہے جو یہ بات یہ لوگ کہہ رہے ہیں تو اللہ رب العالمین نے ان کے قول کو صراحتا اللہ تعالیٰ نے نکار دیا ان کے قول کو اور اس کے جواب میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ نہیں اللہ رب العالمین سے نہ تو تم نے کوئی چیز لکھوائی ہے نہ اللہ رب العالمین تمہیں وہ چیزیں عطا کرے گا لہذا اللہ رب العالمین نے ان کا انکار کیا ان کے اس عقیدے کا رد کیا اس سے مجھے اور آپ کو ایک سبق ملتا ہے کہ ہم دنیا میں جس کو کم تر حالت میں دیکھ رہے ہیں نا ہم یہ نہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں بھی ویسے ہی رکھے گا ہمارے ہاں ہوتا ہے عام طور سے کہ مسلمان جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دے رکھی ہے جب وہ غریبوں کو دیکھتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہے اور اس سے ناراض ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے مجھے نوازہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہے اور اس کو نہیں دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے یاد رکھی اللہ رب العالمین نے جو اس دنیا میں جو معیار بنایا ہے وہ تقوی کہ تم میں سب سے زیادہ معزز اللہ رب العالمین کے یہاں وہ ہوگا جو تقوی میں سب سے زیادہ بہتر ہو اگر تمہارا تقوی تمہارے پاس مال دنیا کا کتنا ہی کیوں نہ ہو تمہارا تقوی کمزور ہے لیکن وہ ایک گریب وہ ایک مسکین جس کا تقوی مضبوط ہے تو وہ تم سے بڑا ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں تو عزیز بھائیوں مجھے اور آپ کو اس واقعے سے سبق لینا چاہیے ان کے اس حالات سے سبق لینا چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے گناہ گناہ میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں خیانت کے تعلق سے یاد رکھیے خیانت چاہے بڑی ہو چاہے چھوٹی ہو یہ حرام ہے اور اللہ رب العالمین قیامت کے روز ایسے شخص کو پکڑے گا حضرت عدی بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس شخص کو ہم کسی کام پر لگائیں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم کو کسی کام پر لگایا جائے اور وہ سوئی کے برابر بھی یا اس سے کم تر چیز چھپائے وہ خیانت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ خیانت ہے آپ کو کسی کام پر لگایا گیا آپ نے وہاں پر ایک چھوٹی سی چیز بھی اگر لینا ایک چھوٹی سی چیز اس مقام کی اس جگہ کی اگر سوئی یا اس سے بھی باریک چیز اگر تم نے لی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خیانت ہے جسے وہ قیامت کے روز لے کر آئے گا اللہ رب العالمین اس کے تعلق سے اس سے سوال کرے گا عزیز بھائیو یاد رکھو خیانت شریعت میں حرام ہے چاہے وہ معمولی سی معمولی چیز کی کیوں نہ ہو ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ معمولی چیزیں اٹھا لے جا سکتے ہیں یاد رکھیے ہر وہ چیز جو آپ کی ذمہ داری میں دی گئی ہے وہ امانت ہے اس میں آپ ہرگز خیانت نہیں کر سکتے ایک اور روایت جو سنا نبی دعوت کی ہے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کو ہم نے کسی کام پر لگایا اور اس کو اس کام کا معاذہ دے دیا پھر اس کے بعد اس نے کچھ ایکسٹرا لے لیا اس میں سے بغیر بتائے یا بغیر کسی کو معلوم کیے ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خیانت ہے وہ خیانت ہے جس کی اس کو سزا ملے گی جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین اس سے پوچھ گچ کرے گا تو عزیز بھائیوں میری ماں و بہنوں یاد رکھو شریعت نے سختی سے خیانت سے منع کیا ہے آگے میں بتاؤں گا کہ گناہ کے باب میں انشاءاللہ ہم لوگ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شخص جو تمہارے ساتھ خیانت کرے اس سے بھی خیانت کرنے سے منع کیا ہے انشاءاللہ اس کے تعلق سے کچھ باتیں آگے میں آپ کے سامنے رکھوں گا لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم کتاب و سنت کی باتوں کو سن رہے ہیں تو ساتھی ساتھ اس پر عمل بھی کریں اور اس طرح کی چھوٹی بڑی جتنی بھی خیانتیں ہیں ہر خیانت سے بچیں خصوصاً وہ لوگ جو کہیں پر کام کرتے ہیں کسی آفس وغیرہ میں کام کرتے ہیں آدمی دیکھتا ہے سامن پڑا ہے اٹھا لے کے چلے جاتا ہے سمجھتا نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے یہ غلطی ہے پوچھ کر کے لے جائیں یا ذمہ داروں سے اجازت لے کر کے لے جائیں جو صاحب مال ہے اس سے اجازت لے کر کے لے جائیں لہذا مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بڑی سے بڑی چیز جو ہم بغیر اجازت کے لے رہے ہیں اس کو چھپا رہے ہیں وہ خیانت ہیں اور کل قیامت کے دن جس چیز میں ہم خیانت کریں گے وہ لے کر کے حاضر ہونا پڑے گا اللہ رب العالمین کو جواب دینا پڑے گا تو ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں میں اور آپ ضرور انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کریں گے آج کے لئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے جاست اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں